دوستو اس اپیسوڈ میں ہم نے ایک بہتی لا جواب پرگرام پیش کیا ہے جو محمد رفی صاحب سے ریٹڈ ہے میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ اپیسوڈ ضرور پسند آئے گا بس آپ سے ایک ہی رکھ بیشت ہے ویڈی کو لائک کرنا نہ بھولیں اپلوارے سے باقی میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ مجھے اس خاندان میں پیدا کیا ہے محمد رفی صاحب دیکھیں ان کی باتیں الگ رہی وہ جن کے ساتھ بھی گاتے تھے یا جس کریکٹر کے لئے گاتے تھے لگتا وہ سامنے ہی آپ کے تو یہ تو میں کہتا ہوں کہ فرشتہ انسان تھے اور جس طریقے سے ہمارے اببہ نے اتنی شام اور شوقت سے اتنا نام کمائے واقعی دل کو اتنا سکون ملتا ہے اتنا اچھا لگتا ہے آپ یقین کریں پہلے جب اببہ حیات تھے جب زندہ تھے تو اس وقت ہمارے دل میں کبھی ایسی بات نہیں آتی تھی کہ ہمارے اببہ اتنے بڑے انسان ہیں اور اب اتنے بڑے سنگر ہیں کیونکہ ہم تو وہی نظر سے دیکھتے تھے کہ وہ ہمارے والد ہیں کیا بھگوان کی دین محمد رفی صاحب پیدائشی کلاکات پیاسا کے اندر اببہ نے برودت صاحب کیلئے بھی گانا گائیں جونی انکل کیلئے بھی گانا گائیں اور آپ دیکھیں کہ دونوں کے دونوں ورائیٹی چھتی ہے سر جو تیرا چکر آئے کیا دل ڈوبا جائے چودھویں کا چاند ہوں یا افتا دلیف صاحب کے لئے گا رہے ہیں تو رفی صاحب نے اس کا موڈ جو بنایا ہے وہ وائس کو زیادہ بنا کے نہیں کرتے تھے دیکھیں وہ ایسا موڈ آتے تھے کہ آپ کو سامنے دلیف صاحب دکھتے ہیں سرل من کے انسان رفی صاحب بہت سلیلے تھے اور جس طریقی سے وہ نے اپنے جسٹیفیوکیشن دیئے دونوں گانوں کو ایک ایک تب مستی بانا گانا مانش تین مانش اور ایک دوسرا گانا ایک تب غمیر بانا یہ نبور مطلب انہوں نے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوگا وہ گاڈ گفت لیکھتا دل کیوں نہ میرا دلیف صاحب کے لئے گانا ہے جوانو اگر کے لئے یا شمی جی کے لئے تو ویسے آواز بنا لیں گے ایسا نہیں وہ موڈ لاتے تھے اور وہ وائس رفی صاحب کی ہوتی تھی اس وائس کا انداز وہ موڈ وہ لانا خدا کے دینے اور ان کو معلوم تھا وہ کس دھنگ سے کرتے آسمان سے آیا فرشتہ پیار کا سبق چکلانے یہ چاند سا روشنگ چہرہ ظلفوں کا رنگ سنہرہ یہ جھیل سے نیلی آنکھیں کبھی بھی اپنے جیسے ریکارڈنگ میں کوئی کہتا تھا کہ وہ رفی صاحب آپ نے کیا کہایا تو وہ کبھی بولتے تھے مطلب اشارے سے کہتے تھے وہ رفی صاحب کا کیا کہنا ایک آسمانی آواز تھی اس آواز میں اکیلا پن تھا اس آواز میں رومینس تھا اس آواز میں فقیری تھی دن ہے وہ انسان کرے قربان تو دل کی سارے خوشیاں پلے بیک سنگر کوئی سنگر میں اتنے بجے میں گیا ہے جتنے رفی صاحبوں نے مانا تائرہ پر تنری تائرہ ہم نے جتنا کام کیا رفی صاحب کے ساتھ بہت گانے ہیں جتنے کام کیے اور ہم ان کو کبھی نام نہیں لیتے سنکا ہم ان کو بلتے تھے صاحب جی بہت ہی اچھے اتنے اچھے انسان اتنے ہمبل انسان میرے خال میں دنیا میں بہت کم ایسے انسان پیدا ہوں گے یعنی ان کو معلومی تھا کہ وہ کتنی شہرت کے مالک ہے وہ ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہیں ایک ماسوم نازک سی لڑکی ان کو کہہ رہے کھلنے کا بہت شوق تھا ان کو پتنگ اڑانے کا بہت اچھا لگتا تھا بہت شوق تھا ویسے نوشاہ صاحب کے ساتھ اتنا بہت پتنگ بازی میں بہت اتنا یہ تھا کہ دونوں مقابلے بہت کرتے تھے میں نے یہ ہجاب تیرا ڈھونڈا ہم جب کام کرتے تھے اس ٹائم پہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے ہم نے جو کام کیا ہے اس کو انہوں نے چار چاند لگا جاتا ہے جا میں تنہا رہا ہوں تجھ کو محفل ملے ایک ایسی آواز جو ہر شخص کی پرسنلٹی میں ڈل جاتی تھی وہ تھی رفی صاحب کی آواز ان کی آواز میں گائی کہ غزلوں نے کیا غزب ڈھایا تھا ایک خاص گانہ بلکل اپنے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اببہ کا فیورٹ تھا کوئی بھی ایسے شو میں نے دیکھا ہوں جدر شو میں نے دیکھا ہوں انہوں نے ہمیشہ یہ سوہانی رات ڈھل چکی نہ جانے تم کب آگے سوہانی رات ڈھل چکی نہ جانے تم کب آگے رفی صاحب ہمارے ہندوستان کے سنگیت جگت میں میل سنگر کی حضرت سے سب سے بڑا گانے والا ہے جب بہت ہی اچھا گاتے تھے ہم جا کے تعریف کرتے تھے کیا بات ہے صاحب جوا تو کچھ بولتے نہیں تھے ان کو لوگوں نے بہت پیار کیا لوگوں نے نہیں بہت چاہا ایک ان کے عادت تھی جو بھی کمپوزروں اس کے پہلے گانے کے اندر وہ پیسے نہیں لیتے تھے اور وہ بولتے تھے کہ یہ جو پیسے ہیں یہ جا کے ہم تم سے جدا ہوگے ہاں رفی صاحب کہ جب یہ ہمارے ریکارڈ آگئے اور جس طرح محمد رفی آگے تو اس میں یہ ہے کہ پوری فلم ڈسٹری میں پورے سب لوگوں نے لکھنا شروع کیا ورسٹائل محمد رفی آجا تجھ کو پکار میرے دیترے اور گانے کے اندر تو میں ہمیشہ دیکھتا تھا کہ جب گانہ گاتے تھے تو پورا گانے کے اندر پورا سما جاتے تھے میں جات یملا پگلا دیوانا ہاں رب اتسی بات نہ جانا ایسے گائیک بار بار جن نہیں لے جو وعدہ کیا وہ نبانا پڑے گا ان کو سیٹی بیانے بہت شاہد تھا تو کچھ گانوں میں سیٹی ہوتی تھی تو بلتے میں بجا دوں گا کوئی ضرورت نہیں کس کو بکہنے کا ان کے جتنے گانے ہمارے گانے جتنے ہیں وہ سب رفی صاحب نے بجائے بھی ہے میں نے ایسے جنازہ نہیں دیکھا جس طریقے سے رفی صاحب کو لکھ جائے رفی صاحب کی آواز تا قیامت ہمارے دلوں میں محفوظ رہے گی موسیقی دوستو میں آنشہ کرتا ہوں آپ کو یہ ایپیسوڈ ضرور پسند آیا ہوگا اگر واقعی پسند آیا ہے تو ہمیں کمنٹ میں ضرور لکھیں ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیباد